اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیریت سے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں ناظرین اس وقت میں کائرو کے اندر مصر کے اندر بڑی تاریخی جگہ کے اوپر ہوں میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس بابرکت جگہ پہ اس تاریخی جگہ پہ بنفس نفیس خود آؤں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ زندگی میں خاص طور پہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہو تو آج میں عالم اسلام کی ایک بڑی عظیم شخصیت حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں ناظرین اس وقت ہم حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور یہ ان کی جو مزید ابھی تعمیر ہو رہی آئے ہیں اور بڑا مشکل تھا یہ سفر اور میں بڑا روحانی طور پر کافی ایکسائٹیڈ بھی تھا اور جذباتی حد تک جو ہے مجھے خوشی کے احساسات بھی تھے تو جب یہاں پہنچا پہنچنے کے بعد ان کی جو پرانی مزید تھی ادھر زہر کی نماز پڑھی امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کا جو نصب ہے ابو عبداللہ محمد بن عدریس بن عباس بن عثمان بن شافی بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن حاشم بن مطلب بن عبد مناف قرشی مطلبی حاشمی اس جو نصب کو علامہ ابن کسی رحمت اللہ علیہ نے البدایہ ونہا میں بیان کیا ہے تو اس حیثیت سے جو امام شافی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ ان کا نام تو محمد تھا ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے اور جو ان کو امام شافی کہا جاتا ہے جو آبا و اجداد ہیں ان میں سے جو ایک تھے وہ شافی بن سائب تھے اب شافی بن سائب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو شافعی کہا جاتا ہے اور معارقین نے لکھا ہے کہ شافی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صحابی تھے اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں ان کے جو والد ہیں سائب وہ صحابی رسول تھے اور بن حاشم بن متلب بن عبد مناف تک پہنچتا ہے جب ان کا جو سلسلہ نصب ہے اس حیثیت سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی ہیں یہ تو ان کا نصب ہو گیا ناظرین اس وقت ہم امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مزار میں ہیں اندر ان کا مزار ہے امام محمد ابن عدریس الشافی ہے یہ محلہ کبستان ہے یہ ان کی مزید ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ جو چار فکہ ہیں ان میں سے ایک بڑے امام ہیں اور انہوں نے کئی علوم حاصل کیے سولے پکہ حدیث تفسیر عدیم دی تھے جو ان کے ماننے والے ہیں وہ شوافے شافی کہلاتے ہیں شوافے کہلاتے ہیں اب ان کی جو پیدائش ہے وہ تو سن ایک سو پچاس ہجری میں ہوئی رجب کے مہینے میں اور پیدائش کے بارے میں کئی روایات ہیں لیکن زیادہ مستند جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ فلسطین کے شہر غزہ کے اندر پیدا ہوئے ایک سو پچاس ہجری میں اور آپ کی جو وفات ہے وہ انتیس رجب یہ زیادہ صحیح کول کے مطابق یعنی پیدائش بھی رجب میں ہوئی اور وفات بھی رجب میں انتیس رجب آتا ہے جمرات کی شام کو ان کا انتقال ہوا اور جمعہ کے بعد ان کی اکا جنادہ ہوا اور یہ سن دو سو چار ہجری کے اندر اس حوالے سے ان کی انتقال کے وقت عمر جو بنتی ہے وہ تقریباً ففٹی فور بنتی ہے بعض لوگوں نے ففٹی ایٹ بھی کہا ہے یعنی دو سو چار ہجری کے بجائے دو سو آٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا زیادہ روایہ دیئی ہے کہ ففٹی فور یہ ففٹی ایٹ ہجری چوون سال کے تھے یہ اٹھاون سال کے تو یہ ان کا نصب ہے اور جب ان کی والدہ محترمہ جو ہے ان کو جب یہ چھوٹی عمر کے تھے تو ان کو فلسطین سے ان کو مکت المکرمہ لے آئی تھی کیونکہ آپ کے جو والد تھے عدریس بن عباس بن عثمان بن شافع وہ انتقال کر چکے تھے یعنی جب آپ چھوٹی عمر میں تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا ان کی والدہ ان کو لے آئی کہاں پہ مکت المکرمہ یعنی دو سال کے عمر میں یعنی ایک سو باون ہجری میں جب دس سال کے ہوئے پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہیں پہ انہوں نے ان کو حاصل کیا پھر امام شافع رحمت اللہ علیہ جو ہے زندگی کے جو اہم جو سفر ہیں وہ مکت المکرمہ ہیں پھر مکت المکرمہ سے یہ تحصیل علم کے لیے یہ مدینہ منورہ آئے اور ابتدائی تعلیم تو انہوں نے مکہ میں ہی حاصل کی پھر جو ہے یہ جب مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو مجلس تھی اس میں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ جنہوں نے موتا امام مالک لکھی ہے ان کے پاس حاضر ہوئے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے سفارش کروائی تھی جو مدینہ کے امیر تھے ان سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور جب ان کا چہرہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ انشاءاللہ تم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کا کام لے گا اور کہا کہ کل آ جانا اور اپنے ساتھ کسی کو ساتھ لے کے آنا جو موتا امام مالک پڑھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں خودی جو ہے وہ پڑھ لیا کروں گا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے نو دن کے اندر جو ہے پوری موتا امام مالک جو ہے وہ یاد کر لی تھی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ خودی پڑھا کرتے تھے تو اس حوالے سے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے جو ہے وہ کیا ہوئے شاگرد ہوئے امام مالک کی جو پیدائش ہے وہ تو سن تیرانوے ہجری ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو امام شافی جب ان کے پاس مدینہ منورہ میں آئے تو غالباً امام شافی رحمت اللہ علیہ جب آئے ہیں وہ ایک سو ستر یا ایک سو پی چتر ہجری میں آئے ہیں تو یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ضعیفی کا زمانہ تھا اور یعنی ستتر سال یا بیاسی سال کے ہوں گے اس لئے انہوں نے امام شافی سے کہا کہ اپنے لئے کسی شخص کو لے آنا جو موتہ امام مالک کی قرات کرے یعنی ضعف کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے کیونکہ ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی تو اس لئے وہ خود سے نہیں پڑھتے تھے ان کے سامنے بیٹھ کے موتہ کی تلاوت کی جاتی تھی قرات کی جاتی تھی اور وہ پڑھاتے تھے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کا وہ جوانی کا زمانہ تھا تو آپ جب ایک سو ستر ہجری میں مدینہ منور آئے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً بیس سال تھی امام شافی رحمت اللہ علیہ کی اور اگر ایک سو پیچتر ہجری میں آئے جیسے دوسرا کال ہے تو اس وقت انتیس سال تھی لیکن یہ مسلم ہے یہ بات تیش شدہ ہے کہ امام مالک کی وفات ہوئی ہے ایک سو اناسی ہجری میں تو اس وقت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً انتیس سال تھی تو پھر وہ ان کا سفر ہوا یمن کا یعنی کئی میں پوری لائف ہسٹری تو آپ حضرات کے سامنے نہیں بیان کر رہا صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ پھر وہ یمن بھی گئے پھر بغداد میں بھی آ کے رہے عراق میں بھی اور وہاں پہ بھی ماشاءاللہ کافی جو ہے انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا آپ حضرات کے پاس جب ٹائم ہوتا آپ حضرات ان کی لائف ہسٹری کو ضرور ان کا مطالعہ کریں یہ عراق میں آئے ہیں ایک سو اٹھاتری ہجری میں پھر ایک سو اٹھاسی ہجری تک یعنی دس سال تک آپ وہاں رہے کیونکہ میں اس رسج کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچ رہا تھا امام حسن بن محمد کا کال ہے کہ امام شافی جب ایک سو پچانوے ہجری میں بغداد آئے تو اس وقت ان کے بالوں میں خضاب لگا با تھا تو آپ دو سال تک ہمارے ہاں آ رہے پھر آپ جو ہے ایک سو اٹھانوے ہجری میں مکہ چلے گا پھر دوبارہ آیا پھر آپ بغداد میں رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغداد آئے پھر آپ مکہ تل مکرمہ چلے گئے جو مصر کا سفر ہوا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یعنی امام شافی بغداد میں پہلی بار آئے ایک سو پچانوے ہجری میں اور پھر آپ دو سال رہ کے پھر مکہ مکرمہ چلے گئے پھر دوسری دفعہ آپ آئے ایک سو اٹھانوے ہجری میں اور پھر اس بار چند ماہ قیام کر کے دو سو ایک ہجری میں یا ایک سو نینانوے ہجری میں آپ مصر چلے گئے اور یہیں پہ پھر مکم رہے ایک سو اٹھائیس ہجری میں جو مصر کا جو شہر ہے نا فستات وہاں پہنچے اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہے اور پھر واپس آپ جو ہے مکہ گئے پھر واپس آپ آئے ایجب میں دوبارہ جب مصر آ رہے تھے تو آپ نے آتے ہوئی اشار پڑھے تھے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا نفس مصر جانے کے شوق میں ہے میرا نفس مصر جانے کے شوق میں ہے حالانکہ اس سفر میں بڑی مشکلات ہیں واللہ مجھے معلوم نہیں اتمنان و استغناء کے لیے وہاں جا رہا ہوں یا قبر میں جانے کے لیے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ان اشار سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ وہیں فوت ہوئے وہیں پہ آپ کا جو ہے وہ انتقال ہوا تقریباً پچاس سال کی عمر کے تھے جب آپ مصر آئے مستقل رہنے کے لیے پھر آپ چار سال یعنی دو سو ہجری سے لے کے دو سو چار ہجری تک مصر میں مقیم رہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا انتقال یہاں ہوا اور ان کی قبر یہاں بنائی گئی لہذا ناظرین یہ بابرکت جگہ میں آپ حضرات کے سامنے لائے ہوں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات و مبارکہ میں شے اباسی خلافہ کا زمانہ دیکھا جو کہ ابو جعفر المنصور کا زمانہ تھا محمد المہدی موسیٰ الحادی حارم رشید اور امین الرشید اور مامون الرشید مامون الرشید کی خلافت کے چھتے سال میں امام شافی کی وفات ہوئی آخری عمر میں امام شافی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے تھے بواسیر ہو گیا تھا آپ کو بروز جمرات انتیس رجب کو آپ کا انتقال ہوا مصر کے شہر فستات میں اور آپ کی تکتین جمعہ کے دن ہوئی تیس رجب کو دو سو چار ہجری یہ جگہ ہے جس جگہ پہ آپ کی تدفین ہوئی ہے اس کو جبل مقتم کہا جاتا ہے یہ قرافہ صغرہ میں ان کی تدفین ہوئی یہ وہ مبارک جگہ ہے اللہ تعالی جو ہے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ان کے درجات کو برند فرمائے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے دو صاحب زادے تھے ایک کا نام ابو الحسن محمد جو کہ قاضی تھے اور دوسرے کا نام تھا عثمان اللہ تعالی جو امام شافی رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو برند فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ